تلنگانہ نیو سٹڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ اہم خبر تلنگانہ میں اوٹوں کی گنتی کے انتظامات مکمل کر لیا گئے ہیں گنتی مراکس کے خریب دفعہ 146 سی ایو وکاس راج کا بیان سی ایو وکاس راج نے کہا کہ تلنگانہ میں گنتی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیا گئے ہیں گنتی مراکس کے خریب سی ای سی ٹی وی کیامری لگائے گئے ہیں اوٹوں کی گنتی چارج ان کو صبح آٹھ بجے شروع ہوگی گنتی کے مراکس میں داخل ہونے والے ایجنٹوں کو سیل فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی الیکشن کمیشن خوانہ ان کے خلاف وردگ پر سخت کاروائی کی جائے گی تلنگانہ میں سترہ لوگ سباہ حلقوں کنٹرانمنٹ اسیمیلی سیٹوں کے لیے انتخابات تیرہ میں کو ہوئے تھے اور گنتی چار جن کو ہوگی وکاس راج نے بتایا کہ گنتی مراکس کے خریب چار ایچ کی سیکیورٹی کے ساتھ دفعہ 144 نافذ کر دی گیا ہے صبح چھ بجے ایجنٹوں کو صبح سات بجے تک اپنے مقررہ مراکس پر پہنچنا ہوگا پہلے پوسٹل بائلٹ کے لیے گنتی کی جائے گی پوسٹل بائلٹ کی گنتی کے لیے ونیس مراکس اور دو سو چھہتر میزے خائم کیا گیا ہیں اس کے علاوہ ایک سو پائنٹی سکیننگ مراکس بھی خائم کیا گیا ہیں تلنگانہ بھر میں چونتیس مراکس میں گنتی کی جائے گی تین جگہوں پر چوبیس رون ہوں گے چوبیس رونڈ جیس کانسٹیوینسی میں جیس سیگمنٹ میں ہیں وہاں پر ہو سکتا ہے کائم تھوڑا جہاڈا لگے بس آرگوئی یا فائنل ریزلٹ آنے میں تو ٹیبولیشن چیکنگ بی بی پیٹ کی کاؤنٹنگ بھی ہوتی ہے ہر سیگمنٹ میں پانچ پولنگ سیشن کو لے کر ان کے بی بی پیٹس کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس کو ای بی ایم سے ٹیلی کیا جاتا ہے تو فائنل راونڈ فائنل راونڈ کے لیے تو ساتھ آٹ کم سے کم بچ جائے گا شامکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پارلیمنٹ کی ایلیکشن ہمارے یہاں تیرہ مائی کو ہوئی تھی اور چار تاریخ کو پورے دیش کے ساتھ ہمارے یہاں بھی کاؤنٹنگ شروع کی جائے گی صبح آٹھ بجے تو اس کے لیے سارے آرینجمنٹ سیکیورٹی کے طرف سے سٹاف کے طرف سے باقی جتنے بھی آرینجمنٹس ہیں جیسے کی ہالز میں ٹیبل کے آس پاس میں کاؤنٹنگ ایجنٹس کیسے بٹھیں گے کتنے کاؤنٹنگ ایجنٹس کو پرمیشن دی جائے گی ہمارے سٹاف کو ٹریننگ ان ساری چیزوں کو مجھے نظر رکھتے ہوئے دو راؤنڈ ٹریننگ دی گئی ہے تین تاریخ کو اوبزرورز آنے کے پاس سارے اوبزرورز کو ایلیکشن کمیشن نے دو تاریخ کو ریپورٹ کرنے کے لیے کہا ہے سو کل وہ سب آ جائیں گے اپنے اپنے جگہ پہ ہمارے سٹیٹ میں 49 اوبزرورز آ رہے ہیں ایلیکشن کمیشن کے طرف سے تو یہ لوگ ہمارے جو 34 لوکیشن ہیں ان میں چلے جائیں گے تو کچھ اوبزرورز کو تین کچھ کو چار کچھ کو دو کسی کو ایک ویسے ایلیکشن کمیشن نے اللہ کیا ہے تو وہ لوگ جائیں گے پھر وہاں پر ان کے سامنے کنسرنڈ ڈیوز سٹاف کو رانڈم طریقے سے ایک ایک اسمبلی سیگمنٹ میں اللہ کیا ہے اور اس کے بعد چار تاریخ کے صبح میں اگین رانڈم طریقے سے سٹاف کو ٹیبلز پہ ایلوٹ کیا جائے گا پوستل بائلٹ قریب دو لاکھ سترہ ہزار کے آس پاس ابھی تک آ چکے ہیں سرویس ووٹرز کے طرف سے جو الیکٹرونیکلی ٹرانس میٹڈ پوستل بائلٹس ہوتے ہیں وہ آ رہے ہیں ابھی بھی چار تاریخ کے صبح آٹھ بجے تک آتے رہیں گے تو ان سب کے لیے پوستل بائلٹ کی کاؤنٹنگ ہالز ہر کاؤنسی میں ایک سپریٹ ہال بنایا گیا ہے ایوی ایمز کے لیے سپریٹ ہال بنائے گئے ہیں جہاں جس جس کاؤنسی میں جس جس سیگمنٹ میں نمبر آف پولنگ سٹیشنز جیادہ ہیں یا پھر نمبر آف کانڈیڈیٹس جیادہ ہیں اس کے قارن ٹائم جیادہ لگے گا اسے نظر میں رکھتے ہوئے جیادہ لگائے گئے ہیں کچھ جگہ میں جیادہ ٹیبلز ایک ہی ہال میں لگانے کی جگہ نہیں تھی اسی لئے دو ٹیبل دو ہال بنایا گئے ہیں تو یہ ساری تیاریاں ہو گئی ہیں تو میکسیمم جو سب سے جیادہ ہمارے سیگمنٹ میں جو نمبر آف راؤنس ہونے کی آشا ہے وہ ہمارے کاؤنٹنگ کے حساب سے ماتمیٹس کے حساب سے چوبیس راؤنڈ تک جائیں گے تو چوبیس راؤنڈ لیکن جیادہ تر میں اٹھارہ بیس راؤنڈ میں پورے ہو جائیں گے تو ہمارا یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ 3-4 بجے تک ہم کاؤنٹنگ کمپلیٹ کر لیں گے ساری جگہوں میں اف کورس اوز دن وہاں کیا ہوتا ہے باقی جو کاؤنٹنگ ایجنٹ ہیں وہ لوگ کا کوپوریشن کیسا ہے باقی ٹیبولیشن رہیں گے وہ لوگ کاؤنٹنگ کریں گے ڈیٹا انٹری کریں گے اوبزرور رہیں گے وہ لوگ چیک کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ان سب پہ بھی نربھر کرے گا کہ کس سپیڈ سے اس دن چلتا ہے تو ہمیں یہ امید ہے کہ پہلا راؤنڈ ساڑھے نو بجے تک کمپلیٹ ہو جانا چاہیے اور آخری راؤنڈ صبح میں ساڑھے نو بجے تک کمپلیٹ ہو جانا چاہیے اور آخری راؤنڈ جیسا کہ میں نے بتایا کہ تین چار ساری چینلز کو سارے اگباروں کو جب کا تب وہاں کا information دیتے رہیں گے ہمارے CEO office میں بھی war room بنایا گیا ہے جس میں ہم سارے information continuously monitoring کرتے رہیں گے اور یہاں پر جو ہمارے پاس information رہے گا یہاں پر کے لیے میڈیا center ہم نے بنایا ہے اس میں ہم جب کا information آپ کو دیتے رہیں ہمیں امید ہے کہ بلکل peaceful طریقے سے accounting بھی complete ہمارے ہاں کی جائے اب دیجے ادھار اللہ کو اجازت ملتے ہیں اگلے خبر کے ساتھ تب تک لیے ہمارے چینل کو like comment share کرنا اللہ حافظ